دنیا کے امیر ترین بکاری کیسا لگے کہ جن بکاریوں کو آپ بھیگ دیتے ہیں وہ مال و دولت میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے پانچ بکاریوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا شمار دنیا کے امیر ترین بکاریوں میں ہوتا ہے اور ان کی مہانہ آمدنی جان کر آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا واقعی یہ کسی بکاری کی بات ہو رہی ہے گیری تومسن گیری تومسن امریکہ میں رہا کرتا تھا اور یہ اکثر ویل چیئر پہ پایا جاتا تھا کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے اور اس کے پاؤں استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ہاتھ استعمال کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گیری تومسن دماغی طور پہ بھی بیمار ہے لیکن شاید لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ گیری تومسن معذور ہونے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہے اور گیری کے مطابق وہ سالانہ ایک لاکھ ڈالر تک کما لیتا ہے جو کہ تقریباً آج کے حساب سے کروروں روپے بنتے ہیں سائمن رائٹ لندن سے تعلق رکھنے والے یہ آدمی جس کا نام سائمن رائٹ ایک پروفیشنل بکاری ہے یہ روزانہ آٹھ گھنٹے لندن کی سڑکوں پہ بھیگ مانگتا ہے اور ویکنڈز پہ ایکسٹا آرٹس بھی لگاتا ہے سائمن رائٹ اپنے کتے کے ہمراہ لندن میں بھیگ مانگتا ہے لندن کی سڑکوں پہ روزانہ اسی طرح بھیگ مانگ مانگ کے اس کی سلانہ آمدن پچاس ہزار پاؤنڈ ہو جاتی ہے جو کہ تقریباً ایک کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے سائمن رائٹ فلہام میں رہتا ہے جہاں پر اس کی اپنی رہائشگاہ بھی ہے جس کی قیمت چھے کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے عائشہ عائشہ ایک سو سالہ خاتون تھی جو کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں بھیگ مانگا کرتی تھی جس کا شمار دنیا کے امیر ترین بکاریوں میں ہوتا ہے عائشہ ایک نابینہ عورت تھی اور اس نے کئی سال ایک ہی جگہ بھیگ مانگی جب لوگ اسے دیکھتے تو اس پہ ترس کھا کے اسے بے شمار بھیگ دے دیتے عائشہ نے امنے سے پہلے اپنی دوست کو ایک وسیعت لکھی اور کہا کہ اس وسیعت کو اس کے بننے کے بعد پڑھا جائے عائشہ کے مننے کے بعد جب اس کی دوست نے اس وسیعت کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ عائشہ کے پاس تیس ہزار سعودی ریال موجود تھے اور اس کے علاوہ عیشہ کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے زیورات بھی موجود تھے اس کے علاوہ عیشہ کے پاس کروڑوں روپے کی بلڈنگز بھی موجود تھیں ایرون کورے یہ بڑا شخص نیویوک کی سڑکوں پہ بھیگ مانگا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اکبار اور اس کے بڑاپے کو دیکھ کے لوگ اس پہ ترس کھا کے اس کو بے شمار بھیگ دیا کرتے مگر ایرون کورے ہمیشہ سے بھیگ نہیں مانگا کرتا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا کافی حصہ کامیڈی کرتے ہوئے گزرا ایرون کورے کے پاس ایک اپنا ذاتی گھر بھی تھا جس کی مالیت پانچ کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی ایرون کورے بھیگ مانگ کے روزانہ تقریباً دو سو ڈالر تک کمالیا کرتا تھا اور اس کی کمائی کا کافی حصہ وہ چیارٹی کر دیا کرتا تھا باقی اس کے پاس جو پیسے بچا کرتے اس سے وہ اکبار خرید تھا اور وہ لوگوں کو بیج کے اس سے اپنا گزر بزر چلا تھا ایک نامعلوم بوڑا شخص جو کہ مہلے کپڑوں میں اپنی بیٹی کے ساتھ سڑک پہ بھیگ مانگا کرتا تھا سڑک سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے اس بوڑے بکاری اور اس کی بیٹی کی تصفیر کیجئے لیکن جب گھر جا کے اس نے اس تصفیر کو زوم کر کے دیکھا اور گوھر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ بوڑے بکاری کی بیٹی کی جیکٹ میں مرسیڈریز کار کی چابی لٹک رہی تھی جو کہ اس بات کا مو بولتا ثبوت تھی کہ یہ بکاری ایک پروفیشنل بکاری ہے اور یہ ایک امیر ترین بکاری ہے جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ سڑک کے کنارے بھیگ مانگتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی مزید ویڈیو بھی لاسکیں موسیقی